نمشکار دوستو آج 29 جولائی 2020 اور میں سواگت کرتا ہوں آپ کا یہ وائن ڈیلی کرنٹ اپیرز میں آج کے کرنٹ اپیرز کی پی ڈی ایف کا لنکھ ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو یہاں پر پلی لیسٹ کا آپشن آ رہا ہے آپ وہاں سے ہمارے پرانے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ یہاں پر سبسکرپ کا آپشن آ رہا ہے اسے سبسکرپ کر لیجئے اور ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیئے تو آج کے جو کوشن ہیں وہ کافی امپورنٹ ہونے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو جو ہے لاشتک دیکھیں تاکہ آپ پورے پورے کوشنز کا بینیفٹ لے سکیں چلے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا پہلا کوشن جو ہے حالی میں سپریم گولڈ میں کہاں پر سپریم گولڈ میں ایک یاچی کا داخل ہوئی ہے جس میں سمیدھان کی پرستابنا میں بعد میں جوڑے گئے کن شبدوں کو ہٹانے کی اپیل کی گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے آپشن اے ہے سماجبادی ب ہے دھرمی رپیقش پندن رپیقش سی ہے اکھنڈتا اور ڈی ہے اے اور و دونوں اور اس کا سیوتر ہے آپشن ڈی جو ہے اے اور و دونوں مطلب سماجبادی اور دھرمی رپیقش اور پندن رپیقش شبدوں کو ہٹانے کی اپیل کی گئی ہے دیکھیں حالی میں سپریم گولڈ میں یاچی کا داخل ہوئی ہے جس میں سمیدھان کی پرستابنا میں بعد میں جوڑے گئے دو شم جو ہیں سماجبادی اور پندن رپیقش یا دھرمی رپیقش کو ہٹانے کی اپیل کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم گولڈ ڈھوشت کرے کی پرستابنا میں دیئے گئے سماجبادی اور دھرمی رپیقش تا کی اوضہرنہ جو ہے وہ گڑھتندر کی پرورتی بتاتے ہیں اور یہ سرکار کی سمپربو شکتیوں اور کامکاش تک ہی سیمت ہیں اور کیا ہے کہ یہ آمناغریکوں راجنیتک دلوں اور سماجک سنگڑنوں پر لاغو نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یاچی کا میں جن پرتنے دیتو قانون کی دھارہ جو ہے 29 اے پانچ میں دیئے گئے شبد سماجباد اور دھرمی رپیقش کو بھی رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور ریاجی کا میں پرستابنہ سے سماجباد اور دھرمی رپیقش شبدوں کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں شبد جو ہیں وہ مول سمبیدھان میں نہیں تھے انہیں 42 میں سمبیدھان سنشودن کے جریعے 3 جنوری 1977 کو جوڑا گیا تھا جب یہ شبد پرستابنہ میں جوڑے گئے تھے اس سمیں دیش میں عبادکال لاغو تھا اور اس پر کیا ہے کہ سمیدھان سبا کے سدست کیٹی شہا نے 3 بار دھرم نرپیقش یا پھر سیکلر شبد سمیدھان میں جوڑنے کا پرستاب دیا تھا لیکن 3وں بار سمیدھان سبا نے خارج کر دیا تھا اور ڈاکٹر بھیمراو امیڈگر نے بھی پرستاب کا بیروض کیا تھا اور یاچی کا میں کہا گیا ہے کہ انوچھے 14 سرکار کے دھرم نرپیقش ہونے کی بات کرتے ہیں یعنی سرکار کسی کے ساتھ دھرم بھاشا جاتی اسثان یا ورڈ کے آدھار پر بھیدوا نہیں کرے اور انوچھے 25 میں ناغریک کو دھرم سنترطہ کا دکار ملا ہے اور جو انوچھے 25 ہے وہ دھرم نرپیقش نہیں ہوتے بلکہ سرکار دھرم نرپیقش ہوتی ہیں اور یا چیگہ میں جن پر دن قانون 1951 میں 15 جون 1989 کو سنشودت کر جوڑی گئی دھارہ 29 اے 5 سے دھرم نرپیقش اور سیکلر اور سماج بادی شبد کو ہٹانے کی مانگ کی گئی اور اس سلی بڑھتے ہیں دوسرے پیشن کے اوڑ حال ای میں آسکار پرسکار بجی تا عوی نیتری جو ہیں اولیوی ڈی ہیوی لیٹ کا نیدھن ہو گیا آپ کو بتانا ہے کہ ان کا جن کون سے دیش میں ہوا تھا اوپشن اے برٹین ب فرانس جا جا جرمان اور جرمانی دیکھئے ہولی وڈ فلم گون بید دو ونڈ کی اوڈی اولیوی ڈی ہیوی لیٹ کا نیدھن ہو گیا اور بہ کتنا ایک سو چار برش کی تھی اور ان کا جن جو ہے وہ جا پان میں ہوا تھا اور اولیوی کو 1946 اور 1949 میں آسکار سے نواز جا تھا چلی بیلہ باسکیٹ بول ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ بہ نواز کے کب سے کب تک آیوکت رہی ہیں آپشن اے 1984 سے 2014 بی 1990 سے 2005 c 1966 1996 اور d 1990 2015 اور اس کا صحیح اتر ہے آپشن اے 1984 سے 2014 چلی بڑھتے چوتھے پرشن پنجاب کی پہلی ایسی خلاڑی ہیں جنہیں نیشنل کالیجیٹ ایتھلیٹکس ایسوشییشن یا پھر ncaa کی ڈیویزن بن اسکولرشپ ملی ہے اور ہر سمرن کور اس اسکولرشپ کے دوارہ کس دیش میں پڑھائی کرنے جائیں گی اوپشن اے بریٹین بی ہے امیریکا سی ہے جبان اور ڈی ہے سوٹی جرون اور اس کا سی اترہ اوپشن بھی جو ہے امیریکا پنجاب کے کپور تھلا کی رہنے والی ہر سمرن کور دیش کی تیسری اور پنجاب کی پہلی ایسی مہیلہ واسکیٹ بول کھلاڑی ہیں جنہیں نیشنل کالیجیٹ ایتھلیٹکس اسوشییشن ncaa ڈیویزن بن ڈیویزن بن اسکولرشپ ملی ہے اور اس اسکولرشپ کو ملنے سے ہر سمرن کور امریکا کی یونیورسٹی آف سین ڈیاغو میں پڑھائی کریں گی اور ہر سمرن کور سے پہلے بلائی کی کویتہ اکھلا اور بنگلورو کی سنجنا رمیش بھی یہ ہے اسکولرشپ ہاشن کر چکی ہے چلی بڑھتے ہیں پانچے پرشن کے اگر حال ہی میں آئیل مارکیٹنگ کمپنی بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمیٹیڈ یا پھر بی بی سی ایل نے نیجی گرن سے پہلے اپنے کرمچاریوں کے لیے سویچک سیوہ نیویویت دیکھئے حال ہی میں آئیل مارکیٹنگ کمپنی بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمیٹیڈ یا پھر بی بی سی ایل نیجی کرن سے پہلے اپنے کرمچاریوں کے لیے سویچک سیوہ نیویویت یوجنہ لانچ کی ہے اور بھارت پیٹرولیم نے بولنٹری ریڈیرمنٹ اسکیم دوہزار بیس کے نام سے یہ یوجنہ تیز جولائی کو لانچ کر دی ہے جو تیرہ اغسط کو بند ہوگی بی آرس نوٹس کے مطابق پیتالیس برس سے ادھک آئیو کے سبھی کرمچاری اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور بی بی سی ایل میں سرکار اپنی پوری مطلب 52.98 پرتیشت کی حصہ داری بیچنے کی پرگریہ میں ہے اور بی بی سی ایل کی اس تیز آئیو کو ہوئی تھی اور اس کا مکھ آئیو اس بار یہ پوچھا جا سکتا ہے بی بی سی ایل کی اس تیز بی بی سی ایل کا مکھ آئیو سرکار نے کتنے پرتیشت کی حصہ داری بیچی ہے اور کتنے برس تک کے سے ادھگ کے آئیو کی جو کرم چاری ہیں بی آر ایس کا لاغ اٹھا سکتے ہیں بی پی سی ایل میں تو یہ جو خوشن ہیں وہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنے ہے یہاں دیکھئے بڑھتے اپنے رکھشک نامک پولیسی لانچ کر رہی ہیں قطن دو ہے اپروکت دونوں پولیسی کے تحت 18 ورش سے 65 ورش تک کے لوگ کیا ہے ان پولیسی وں کیول دو تین سہی ہیں س س س س س س س س بھار دی بیمہ ونیامک اور بکاس پرادی کرن کے نردیش پر س س ہیل اور جنرل انشورنس کپنیا کرونا کبچ اور رکھشک نامک پولیسی لانچ کر رہی ہیں اس بار اگزام کے لیے یہ جو کوششن ہے وہ کورونا سے ریلیڈڈ کافی ایمپورٹنڈ ہونے والا ہے اور اپروک دونوں پولیسی کے تحت اٹھارہ برش سے پیسٹ برش کے آئیو تک کے لوگ کیا کر سکتے ان پولیسی کو لے سکتے ہیں اور کورونا کبچ کے تحت ہے پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک کانشورنس اور کورونا رکھشک کے تحت ہے پچاس ہزار سے لے کر دھائی لاکھ تک کا انشورنس چلی بڑھتے اپنے ساتھوے پیشن کی جو ہے حالی میں بھاردی ملکی نرس کلا نرائن سامی کو کورونا مہمواری میں ایک یدھا کی در ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے کس دیش کے راشت پتی پروشکار سے سممانت کیا رہا ہے اپشن اے ملیشیا بی سنگاپور سنگاپور اور دی ہے فرانس اور اس کا صحیح اتر ہے اپشن بی جو ہے سنگاپور دیکھئے بھاردی ملکی نرس کلا نرائن سامی نے کورونا وائرس کے دوران سنگاپور میں ایک یوکتہ کی ترہ کام کیا اور بھاردی ملکی اس نرس کو سنگاپور کے راشت پتی نے راشت پتی پرشکار سے سممانت کیا ہے چلیے بڑھتے ہیں آٹھے پرشن کی اور جو ہے حالی میں بینجامن امکاپا کا ندھن ہو گیا آپ کو بتانا ہے کس دیش کے راشت پتی تھے آپ شن اے سی ریا بی تنجانیا سی ہے کینیا اور دی ہے گروڑی اور اس کا صحیح اتر آپ بی جو ہے تنجانیا دیکھئے حالی میں تنجانیا کے پورو راشت پتی بینجامن امکاپا کا ندھن ہو گیا اور تنجانیا افریقی مہادیوب کا ایک دیش ہے جس کی راجدھانی ڈوڈوما ہے انہوں نے 1995 سے 2005 تک دیش کے تیسرے راشت پتی کے روپ میں کام کیا تھا چلیے پڑھتے نوے پرشن کے اور حالی میں بھارتی جنجاتی سہکاری بیبڑن بکاس مہا سنگ یا پھر ٹرائی فیڈ نے جنجاتی سمودائیوں کے لیے آئی ایٹی انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ساجداری کی ہے آپشن اے آئی ایٹی دلی بی آئی ایٹی کانپور سی آئی ایٹی کھڑکپور اور ڈی آئی ایٹی روپور اس کا سہی اتر ہے آپشن اے جو آئی ایٹی دلی چلیے بڑھتے ہیں دسوے پشن کیوں حال ہی میں کورونا مہماری کے بیج بھارت دوسرے ملکوں کی ہر سمب سہیتہ سے پیشے نہیں ہٹ رہا ہے اور بہت چاہیں دشمن دیس کے ہی قریبی کیوں نہ ہو اور بھارت نے اتری کوریا کو دس لاک ڈالر گی میڈیکل سہیتہ بھیجی ہے اور ایزا بشو سواست سنگٹھن سے میں دس لاک ڈالر کی مانوی سہیتہ پردان کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سہیتہ اتری کوریا میں ڈبلو ایچ دوارہ چلا رہے کار اکرم کے تحت ہوگی چلیے بڑھتے ہیں گیارو پیشن کیوں ستائیس جولائی دوہ ہزار بیس کو کینڈری ریزر پولیس بل یا پھر سی آر پی اپ نے اپنا کون سات استحاب دیو منایا آپشن اے ستر بی بی ستر سی سی و اور دی سی سی و اس کا سی اپ دی جو ہے بی سی دی دیکھ کینڈری ریزر پولیس بل یا سی آر پی اپ اپنے ستائیس جولائی دوہ جار بیس کو اپنا بیاسیمہ استحاب دیو منایا اور ستائیس جولائی انیس سو انتالیس کو نیمچ مدھے پردیش میں ہی سی آر پی اپ کی استحاب ہوئی تھی تدکالین انگری ساشن کال میں اسے کراؤن ریپرزنٹیٹیو پولیس کا نام دیا گیا تھا اور ستنطہ کے بعد دیش کے پہلے گرہ منتری سردار بللہ بھائی بڈیل نے سیواؤں کو قائم رکھتے ہوئے اس کا نام بدل کر کینڈری ریجر پولیس بل یا پھر سی آر پی اپ اپ رکھا اور 28 دسمبر 1949 کو سی آر پی اپ ایکٹ بنا کر نام کرن کی شروعات کی گئی بردمان میں CRPF کی دیش میں 246 بٹالین ہے اور CRPF کا ہیڈ گوارٹر نیمج میں ہے اور بردمان میں CRPF کے مہانے دیشک یا ڈی جی ڈی جنرل جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اے کے ماہشوری چلی بڑھتے ہیں بارو پیشن کی حالی میں کون سے دیش کے کرکٹ کھلاڑی پر بہا کے بولڈ نے ڈوپ ٹیش میں بفل ہونے پر دو سال کا پر دیش پاکستان بی افغانستان سی بنگلہ دیش بانگلہ دیش دیکھیں بانگلہ دیش کے یوبا تیج گین باج کاجی انک اسلام کو 2018 میں ڈوپ سمبند کا اُللیق بھارتی سمیدان کے کون سے بھاگ میں ہے اپشن اے بھاگ مانچ دی بھاگ نو سی بھاگ چودہ اور اس پرشن کا اتر دینا ہے تو چلیئے آج کے انکھ میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے کمیٹ پرشن کا